اسلام علیکم دوستو آج کے وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ میڈیکل کرتے ہیں میڈیکل اگزامینیشن مختلف کنٹریز میں جانے کے لیے جیسے کہ گلف کنٹریز ہو گئے سعودیہ ہو گیا دبائی ہو گیا اور دوسری ممالک جیسے کہ قطر ہو گیا یا دوسری ممالک کمنیوں کے ویزو پہ جاتے ہیں اور میڈیکل کرتے ہیں تو ان کا ریزلٹ جو ہے ایک دن بعد آن لائن وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاس ہے کہ فیل ہے تو آپ لوگوں نے گوگل میں کیا کر دینا ہے گوگل میں آپ لوگوں نے اکنا ہے وافیڈ لکھ دینا ہے اور آپ لوگوں نے اوکے کر دینا ہے جیسی آپ لوگ کلک کریں گے تو وافیڈ کا جو اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا ابھی آپ لوگوں نے یور میڈیکل اپوائیڈمنٹ جو ہے اگزامینیشن یہ سکر نمبر آپشن جو ہے جس پہ میں کلک کر رہا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس پہ یہ میں اس پہ کلک کر رہا ہوں یور میڈیکل اگزامینیشن اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے آپ لوگ دو طرح سے اس کو کر سکتے ہیں یور وافیٹ سلیپ نمبر آپ لوگ کو جو ٹوکن دیا گیا تھا اس میں وافیٹ سلیپ نمبر ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس سے کر سکتے ہیں دوسرا آپ لوگ کے ساتھ پاسپورٹ اینی ٹائم موجود ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے فرسٹ اپشن چوز کر دینا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے پاسپورٹ نمبر پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے پاسپورٹ کا نمبر دے دینا ہے اور نیچے آپ لوگوں نے نیشنلیٹی جو ہے پاکستانی سیلیک کر دینا ہے آپ لوگوں کی جو بھی نیشنلیٹی ہے زیادہ تر ہمارے ساتھ پاکستانی ہے تو آپ لوگوں نے پاکستانی نیشنلیٹی یہاں سے سیلیک کر دینی ہے اور آپ لوگوں نے پھر یہاں سے چیک کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جیسی آپ لوگ یہاں سے چیک پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا میڈیکل کا ریزرٹ جو ہے وہ سکرین پر شو ہو جائے گا اس میں صرف اتنا شو ہوتا ہے کہ آپ لوگ کا میڈیکل اگزامینیشن جو ہے وہ پاس ہے یا فیل ہے یہ بھی یاد رکھئے گا ڈیٹیل ایکسپینیشن اس میں نہیں آتی ہے تو یہاں سے آپ لوگ ان لائن ایک دن بعد فرض کریں آپ لوگ منگل کو جاتے ہیں میڈیکل کرنے اور ٹیوزڈے کو آپ لوگ بودھ کے دن آپ لوگ پھر اس کو یہاں پہ ان لائن دیکھ سکتے ہیں شکریہ